آرمی چیف کا آج اہم خطاب اور ایسے کیوں کہا کہ پاکستان کو بہتر ہونے میں ایک وقت لگے گا اس کے اندر کیا راز چھوپا ہے پربیز علائی صاحب کی بیبسی کس نویت کی ہے جبکہ عمران خان جیت کے لیے پور عظم ہے کس جیت کے لیے پور عظم ہے فضل الرمان صاحب کا ایک مطبع پھر سے وزریعظم ہاؤس میں جا کے وزریعظم سے شکوا کیا عثمان بوزدار کی گریفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا آخر کیوں کیا یہ کوئی وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور کس کے خلاف بنیں گے آج کی گورک دندہ میں ان پیلمی کوئی بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ آبرار کریش شیاب سے مہاتبوں آج گرین پاکستان کے پروجیکٹ سے سمینار سے وزریعظم نے خطاب کیا اور آرمی چیف نے بھی خطاب کیا جب آرمی چیف قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے تسلیہ دے رہے تھے تب وزریعظم تالیاں بجا رہے تھے اور سامنے بیٹھے لوگ بھی جب وزریعظم خطاب کر رہے تھے تو آرمی چیف بھی تالیاں بجا رہے تھے اور عصاق دارسہ بھی تالیاں بجا رہے تھے یہ آرمی چیف حاصل منیر صاحب کا اہم خطاب کیسے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے بالکل آپ فکر نہیں کریں یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ ملک بہتر ہوگا اس کی معاشی حالت بہتر ہوگی اس کا پھل عوام کو ملے گا اور ایک نہایتی پازیٹیو خطاب انہوں نے کیا اور عوام کو انہوں نے تسلیہ دی مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سال کا وقت دیا جبکہ ایک سال دو ماہ تو اس حکومت کو پہلے سے ہو چکے ہیں اور اب یہ نیا سال جو ہے اتنا لمبا عرصہ کیوں پاکستان کو لگے گا اس میں بھی بیشمار راست چھپے ہیں مثال کے دور کی اوپر آصف علی زرداری صاحب کو مولانا فضل الرمان صاحب نے کنمنس کرنے کی کوشش کی جو کہ نہ ہو سکے کہ اسی حکومت کو ایک سال کی تبالت دو یہ نگران سیٹ اپ بنانے کے بجائے اسی حکومت کو آگے لے کے جو آئین کی اندر موجود ہے اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ مولانا صاحب اس سلسلے میں ناکام ہیں پھر دیکھئے کہ آصف علی زرداری صاحب ہر دو صورتوں میں انتہابات چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ایک سال لگے گا آخر ایک سال میں یہ آرمی چیف صاحب ملک کو ٹھیک کریں گے یہ پی ڈی ایم کی حکومت چھیک کرے گی یا نگران حکومت چھیک کرے گی یا آنے والی حکومت چھیک کرے گی یہ کسی کو علم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا اسی کو تبالت دے دی جائے گی تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے ہو سکتے ہیں الیکشن جو ہیں وہ تحیر کا شکار ہو جائے ہیں اگر الیکشن تحیر کا شکار ہو گئے تو ایسی صورتحال میں تو پھر پی ڈی ایم والے بھی گھر بیٹھ جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی کچھ نہیں ملے گا پہلے سے بھی انتہابات جو ہیں وہ ڈلے ہوئے کسی کے سار کے اوپر جونی رہیں گی پاکستان کے اندر آئین کی کھلے آم سریعام خلابرزی کی گئی اور آرمی چیف صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھیں اس کے حوالے دیئے ساری چیزیں کی اور کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سار میں معاشی طور کی اوپر ٹھیک ہو جائے گا اور پھر جب سفر کر رہے تھے وہ سمینار سے باہر نکلے تو وہاں پہ سمینار کے اندر تو ساتھ سافی موجود تھے اس کے بعد چار سافیوں سے کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ بات کریں تو آرمی چیف نے کہا کہ میری پالیسی ہے کہ میں میڈیا کے ساتھ برائی راز بات نہیں کرتا ڈی جی آئیس پی آر جو بات کرتے ہیں دراصل وہ میرے ہی الفاظ ہوتے ہیں انہی کو آپ سمجھ لیجئے تو اس میں سے خبر کیا ملی کہ جو ڈی جی آئیس پی آر کہتے ہیں وہ ساری پالیسی جو ہوتی ہے چاہے عمران حان کے خلاف ہو جس بھی طرح کے حالات ہوں وہ آرمی چیف کا پلان ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی پھر آپ دیکھئے کہ ایک سال کا عرصہ ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہے ایک بڑا عرصہ ہے ایک سال کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی اللہ کرے یہ ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور بقول وزیراعظم کے اور آرمی چیف کے کہ ایک سال میں ملکی معیشت ٹھیک کر دیں گے کیا ملکی معیشت جب ٹھیک کرنی ہے تو اس میں سیاسی عدم استقام ختم ہوگا سمپل سا فرمولہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر سے سیاسی عدم استقام ختم نہیں ہوگا استقام نہیں آئے گا سیاسی طور کی اوپر یہ جو کھلوار ہوئے ہوئے چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک تو میشت ٹھیک نہیں ہو سکتی تو کیا پھر آپ عمران حان کو گفتار نہیں کریں گے ان کو نائل نہیں کریں گے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیے رکھیں گے لوان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے تو بے شمار سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں اور دوسری طرف پرویز الائی صاحب آج عدالت میں جو ہیں وہ پیش ہوئے عدالت میں پیشی کی اوپر کیا ہوا وہ میں چھوٹے چھوٹے نکتے آپ کے سامنے رکھوں گا کیا جج کے ساتھ مقالمہ ہوا انہوں کا کس طرح سے سوالات اور جوابات کیے گے تاہم پرویز الائی صاحب کی بے بسی دیکھنے کو ملی اس بے بسی مجبوری اور لاچاری کے عالم میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہ مونس الائی تو لندن میں بیٹھا ہے مجھے پھنسا دیا میں یہاں پہ صحبتیں برداشت کروں لوگ مجھے کھانا دینے آتے ہیں اس کے فوٹو بنا کے کسی کو بیج دیتے ہیں کھانا میں کھاتا نہیں ہو دوائیاں مجھے ملتی نہیں ہیں میرے ڈاکٹروں مجھے چیک اپ کر نہیں سکتے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا سٹڈی میں کب سے ہیں عدالت کا استفسار تھا پرویز الائی صاحب سے جس کی اوپر انہوں نے کہا میں ڈیڑھ ماس سے عدالت میں ہوں جج صاحب کو پہلی بار پتا چلا پرویز الائی وہاں سے تو پانکھا تک اٹھا کر لے گئے ہیں بی کلاس جیل میں ہیں جیل بھی نہیں ہے میرے پاؤں بھی پھول گئے ہیں سریلنگ ہو گیا مجھے سروسیز اسپتال میں داخل کر دیں تو میں بہتر ہو جاؤں گا آپ بتائیں آپ کو کیا سہولت دی جائے عدالت نے پھر پوچھا پرویز الائی صاحب سے انہوں نے کہا مجھے بھی عمران خان شاہ وحمود قریشی کی طرح بیل دے دیں تو بہتر پرویز الائی کی اس بات سے عدالت میں کہہ کے لگ گئے اور اس طرح سے کہا جائے تو بے بسی و مجبوری و لاچاری ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے بھی عمران خان کی طرح اور شاہ وحمود قریشی کی طرح بیل مل جائے تو میں میرے لئے بہتر ہوگا میں بہتر ہوں گا لیکن جب تک آپ پارٹی کا عوضہ نہیں چھوڑیں گے مضامت آپ کر چکے ہیں عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے پاکستان طریقہ انصاف صلح تلقی کا اظہار نہیں کریں گے تو پرویز الائی صاحب آپ کو زمانت کیسے ملے گی یہ پاکستان ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے یہ اس سے بھی وارث ہے تو یہ مجبوری اور لاچاری ہے دیکھتے ہیں مونس الائی صاحب لندن میں ہیں یا کہاں پہ ہیں وہ کب تک والد صاحب کو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہی اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الائی جو ہیں ان سے چودری شجاعت پھر سے ملیں گے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات جاتی ہے امران حان صاحب جیت کے لیے پور ازم ہے کون سی جیت کیا یہ جو پی ڈی ایم کے اندر لڑائی ہے اس کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اس کا سارا پھال ان کو ملے گا یا کہ ان کو لگتا ہے کہ انتہابات ہوں گے اور انتہابات کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کو نہ صرف انتہابی نشان الارٹ ہوگا بلکہ بطور سیاسی جماعت ریجسٹر رہے گی اور وہ انتہابات میں کمیاب ہو جائیں گے تو امران حان صاحب کو آپ بھی لگتا ہے کہ میں موجود رہوں گا پارٹی موجود رہے گی لوگوں کی امارت حاصل ہے اور ہم جو ہیں اس میں کمیاب ہو جائیں گے وہ جو حبر آپ کو دینے تھی کہ کیا امران حان گفتار ہوئے تو پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے یا کہ نہیں سلسلے میں ہم نے ایک سروے کیا ہے آپ اس کو آج کے بجائے کل لگاؤں گا اور اس کی اوپر میں آپ کو دبصرہ بھی بتاؤں گا کہ آف دی کیمرہ لوگوں نے کیا کہا آن دی کیمرہ لوگوں نے کیا کہا اور آپ کو پورے پاکستان کے عوام کی اور خاص کا جو پنجابی ہیں ان کی ایک سائیکی اور سوچ سمجھ آ جائے گی مجبوری بھی ہے لچاری بھی ہے اس میں خوف بھی ہے اس میں زد بھی ہے اس میں انا بھی ہے اس میں محبت بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون سی بات جو ہے کون اس میں سے جیتے گا اچھا بات ہو رہی تھی کہ عمران حان پور عظم ہیں یہ کب تک پور عظم رہیں گے اور الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک چیز یہ ہوئی کہ پہلے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے لسٹ اپ ڈیٹ کر دیا اور طریقہ انصاف کو ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی فیرست میں آپ شامل کر لیا پہلے کہہ رہے تھے گلتی سے نام ڈلیٹ ہو گیا ہے اتنی جلدی تھی سکندر سلطان صاحب کو تو کہا گیا کہ انہوں نے مریم نواز کی خواہش کی ان مطابق پی ٹی آئی کو لسٹ سے بلکل ہی نکال دیا تھا اب کہا جا رہا ہے کہ غلطی سے پی ٹی آئی کا نام نکل گیا تھا اب دوبارہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی فیرست کے اندر پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس اس فیرست میں شامل ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عمران حان جیتنے پور عظم ہیں جیت کے لیے ان کو جیت ملتی ہے یا کہ نہیں اور ان کو صرف پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جتوا سکتے ہیں کوئی آئین کوئی نظام کوئی اور طاقت ان کو نہیں جتوا سکتی پھر دیکھئے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا شکوہ ہے گلہ ہے بزرعظم صاحب سے کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ میرا نام مولانا فضل الرحمن میں کروں سپریم کورٹ کے باہر درنے میں کرواؤں ججوں کو خاموش پی ڈی ایم کا سربراہ ہوتے ہوئے بزرعظم صاحب شباز شریف صاحب میں ہوں وزرعظم آپ پی ڈی ایم کے ہیں تو لہٰذا آپ تو میرے ساتھ بات چیتی نہیں کرتے تو جہاں پہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے گلہ شکوہ کیا اب ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب لندن سے جا کے دبئی میں ان سے ملیں یا مولانا صاحب لندن آ جائیں تو ان کی باتیں سنی جائیں گی اچھے کھانے کھائے جائیں گے بیٹھا جائے گا تو چیزیں سلو جائیں گی تاہم مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے صدر پاکستان بنایا جائے چونکہ عرف علی صاحب کی مدد جو ہے وہ سپتمبر کے آخر میں ختم ہو جائے گی اور اوپر سے زرداری صاحب بھی صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں تاہم نواز شریف صاحب مولانا فضل الرمان صاحب کو زرداری صاحب صدر نہ بنے ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مجبوری ہوئی تو نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو صدر دے دیں گے پاکستان کی اور خود وزریعہ آزم بن جائیں گے اور اس طرح سے کھچڑی آگے بڑے گی پکے گی سب کھائیں گے اور اس میں مولانا صاحب کو پھر کچھ نہیں ملے گا عثمان بزار صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے نیاب کی ٹیم جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے چیرمن نیاب سے وہ مشابرت کریں گے ان سے اجازت لیں گے عثمان بزار صاحب کو پھر گرفتار کیا جائے گا کرپشن کے کیسز میں گرفتار کیا جائے گا اور ایک ذرائع کے مطابق عثمان بزار جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف قوا کے طور کی اوپر بھی سامنے آ سکتے ہیں ایک عام سا آدمی چیف منسٹر بنا دیا عمران خان صاحب نے وہ خاص بن گیا اس کے بعد کرپشن کی یا نہیں کی یقیناً کی ہوگی ایسے ہو نہیں سکتا نہ کی ہو تو کیا ان کو کوئی سزا ملے گی کہ اپنے گناہوں کی معافی کے بدلے میں وہ عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ ماف قوا بنیں گے یا نہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو باتیں سمجھا جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا پھر ملاقات ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں گرگندہ ابرار قریشی قصہ